بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ویلکم تو میر چینل آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے میرے چینل سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ بھی ہو رہا ہوگا بہت سے ریمیڈیز سے ریلیٹیٹ ٹیپس بکرہ اور انفرمیشن بکرہ میں لے کر آتی رہتی ہوں آپ سب کے لیے کافی ایسے سے بیچ میں گیپ آکیا تھا میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی تھی میں ایک بہت اچھی ریمیڈی آج میں لے کر آئی ہوں میری بری سپ کے جو ہیں مسورے ان میں زخم ہو گیا تھا تو ان سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا جارہا تھا ایون کے کچھ بھی نہیں سٹرار کے ذریعے وہ چائے بھی لیتی تھی تو وہ بھی ان کے لگتی تھی اتنا زیادہ پریشانی تھی ان کی ظاہر ہے کہ فیملی میمبر میں کوئی ایک بیمار ہو تو سبھی وہ پھر بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہوتی ہے بہت سارے ٹپس وہ کہہ رہا پھر کرونا کا بھی ایشو چل رہا ہے تو اس میں یہ تھا کہ ہاسپٹل بھی نہیں جایا جا سکتا کیا کریں کیا نہ کریں گھر کے اوپر ہی بہت سارے ٹپس ایکسپیرینس کیا تھا بٹ اتنا بیسٹ ریزارٹ نہیں آئے تھا لیکن ایک ٹپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ پول ہوئی تھی اس کی کوئی اتنی کاؤسپلی بھی نہیں ہے بہت ایزی وہ ٹپ ہے اور لوگ گھر کے اوپر ہی اپنی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ایزی لی ازمایا ہوا پرسنلی یہ ریمیڈی ہے پرسنلی طور پر یہ ایک نسکہ ہے اس کو آپ جن جن پی کسی پیشنٹ کے مسوروں میں پورے موں کے اندر زخم ہوں کچھ بھی نہ ان سے کھایا پیا جا رہا ہو وہ بہت زیادہ پین فل بہت زیادہ تکلیف کے ایشو ہو تو مسٹ یوز کیجئے گا اس ریمیڈی کو اور میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے بس یہ آپ نے کرنا ہے کہ پھر میں اینڈ پر آپ کو سارا بتاتا ہوں پراسس چلیں پھر شارٹ کرتے ہیں لیٹس کو یہ دیکھیں مسورے ہوتے ہیں پورا ماؤت ہوتا ہے انسان کا موں کا پورا فیس کا انسان کا موں کا ماؤت ہوتا ہے اندر سے پورا زخم ہوا ہوتا ہے دانتوں کے اندر نیچے سے بھی پورا زخم ہوا ہوتا ہے مسوروں میں سوجن بھی آ جاتی ہے سویلنگ بھی ہو جاتی ہے اس میں زخم بھی ہووے ہوتے ہیں زخم ہو جائیں تو پھر آپ کے لئے کھانا پینا بہت زیادہ مشکل کے ناممکن آپ میں سے ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں آپ سے کھائے پیا جاتا پھر آپ کیا کریں کہ یہ کچھ بھی نہیں آپ نے لینا ہے سمپلی کسٹر آئل لینا ہے کسٹر آئل آپ لے لیں کسی بھی جنرلسٹ کو سے یہ ہے کہ پیور ہونا چاہیے کسٹر آئل یا کسی میڈکل سو سے لے لیں کہیں سے بھی آپ کو لے لیں کسٹر آئل کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو سونے سے پہلے اور دن میں جن کا بہت زیادہ ایشو ہو نا مسوروں میں زخم کا وہ کیا کریں دن میں صبح ناشتہ کرنے سے پہلے آدھر گھنٹر کے لیے لگا کر رکھ لیں پھر آپ موں کو ہلکا سا نیم گرم پانی سے واش کریں اور پھر نیم جو ہوتی ہے نیم کو بھی آپ پکا لیں پانی میں اسی سے آپ لوگ کھولیاں کریں وہ اس میں تمام موں کے جتنی بھی ہوتے ہیں جیمز بکیرا جرس بکیرا وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اس کو آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں مسوروں میں آپ نے کیا کرنا یہ انگلی لیں انگلی سے آپ پر یہ دیکھیں یہ کسروائل آپ نے لیا انگلی سے کسروائل لینے کے بعد جیسے آپ دیکھیں یہ ہیں ڈانت آگ کے ٹھیک ہے پور اگزمپل اوپر سے ایسے آپ نے سارے دانتوں پر لگانا ہے پھر اندر سے ساری جگہ اپلائی کرنا ہے جہاں جہاں آپ کے زخم ہیں پورے ماؤت کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے پورے ماؤت پورے موں کے اندر اپلائی کر اچھی طرح سے آپ نے اس کو آپ نے آتھر گھنٹے لیے آرام سے بیٹھ کچھ نہ اوپر سے کھائیں نہ پیئیں نہ کوئی چیز آرام سے پھر کیا کریں آتھر گھنٹے کے بعد ماؤت کو واش کریں واش کرنے کے بعد تھوڑا بہت لیکویڈ چیز آپ سے کھائی پی جاتی ہے مشکل سے ہی چاہے کھانے پینے پھر کھائی کو لگا کر اور سو جائیں اچھی طرح یہ دھیان رہے کہ موں کے اندر تک جہاں جہاں زکم ہے پوری جگہ پر اپلائی ہونا چاہیے کھائی ٹھیک ہے آپ سو جائیں اٹھیں گے دوسر دن بھی اسی طرح سے آپ کریں تیسے دن بھی چار پہلے دن ہی کوئی 25% تو آپ کو فرق فیل ہو ہی جائے گا نا پس ٹھیک 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 ناسی تو 15% تو مست آپ فرق فیل ہو گا یہ کہ آپ کھانے کے قابل ہو جائیں گے چیزیں آہستہ آہستہ چار پاند دن کا کنٹی پروسیس آپ کیجئے چار پاند دن کا پروسیس کرنے کے بعد پھر آپ دیکھ گا آپ کو ایسے فیل ہوگا جیسے کبھی آپ کے مسوروں میں زخم تھے ہی نہیں سو جائیں ہی نہیں یہ سارا آپ کریں ٹھیک دانتوں کے اندر تک دانتوں کے اوپر اچھی طرح سے سارے پورے ماؤت میں اپلائی کیجئے گا شرط میں پین تھی اور جن سے ان لوگوں کے مسوروں میں زخم تھے وہ انشاءاللہ دیکھئے کہ لازمی مسٹ ازمائی ہوئے ٹھپ ہے ہر صورت میں یہ سے کسرائل سے فرق پرے گا داکٹر کسے دوائی بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسرائل میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے بیل آئیکن بھی پریس کیجئے آپ لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کا ساتھ میں ہوتے ہیں جو ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بنا کر لاتے ہیں اچھی سے اچھی اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو بھی ویوز ہوتے ہیں جتنے بھی سننے والے ہوتے ہیں وہ آگے سے آگے بھی فارورٹ کریں ویڈیوز تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور یہ ہے کہ فائدے کے لیے ہی بنائی جاتے ہیں تھنکس فور واتنگ اوکے جی اللہ حافظ